بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنامد ہوئی یا کناست آئیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد پانتے ہیں میرے پاکستانیوں کل رات ساڑھے بارہ مجھے ایک پریس کانفرنس کی جانا سنا اللہ نے اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا دیکھیں میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو اپنی قوم کو ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے پچیس میں سے شروع ہوا ہے یعنی ایک سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں دیکھا ہماری میں جب یہاں سے برطانی آ گیا تو ایک بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جو ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہوا پچیس میں کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دواری اگر انہوں نے نافکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کیوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملیاں میں مانو نہیں نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہیں گھروں میں گھوسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہے اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک پلان تھا لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولٹسائز کیا جائے آدھی عبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں جو خاوت ہیں جو باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جائے ہیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پورا منتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کہیں آپ گھر بیٹھنا ہوتے ہیں آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرتے اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پچاس فیصد اپنی عبادی کو پولٹسائی باہر رکھتے ہیں تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوئی فیملیز پڑے لکھے لوگ غریب سے پردہ دار خواتین سے انگلیش میڈیم ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئی اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پندرہ بیس پسند ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے یعنی لوگ ڈیپ پلٹسائز ہو جاتے ہیں اب ہماری تاریخ کیا ہے پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے آدھا وقت دو خاندانوں نے کیا ہے اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈیپ پلٹسائز ہو جائیں کہ پولٹکس بہت بری چیز ہے تو لوگ پولٹکس آٹھ جائیں اور وہ اس یہ چاہتے تھے کہ جب ایک ایک لوگ ڈیپ پلٹسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے یعنی کوئی نائنصاف ہی ہو کوئی حقوق یا ان کو فکر نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے اب یہ وہی فیض آگیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا ہم نے ایک بہت بڑی مومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز مومنٹ وکیل جب ازاد عدلیہ کے لیے نکلے میں جیل میں گیا ہم نے سب نے شرکت کی وہ پہلی دفعہ پڑے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدر پاور ہوتی تھی جو حکومت ہوتی اس کے ساتھ چلتی تھی اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقت پر توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی آئین توڑنے کا اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی ازادی دیکھیں یہ پہلے یہ سمجھ ہے جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آپ کے جو حقوق ہیں وہ ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ ملکی عدلیہ گنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کوئی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سارا جو ویسٹن یورپ تھا وہاں جمہوریت آگئی صرف سپین میں نہیں آئی وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی پچاس سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گئے خوشحال ہو گئے اور سپین پیچھے حالانکہ سپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا تو جمہوریت آزادی خوشحالی یہ سب ساتھ چلتے ہیں لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہیں انصاف کا مطلب ہے کہ جب آئے ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں وہیں جمہوریت آتی ہے ہمیں خوشحالی آتی ہیں تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں آزاد آدلیہ کی مومنٹ ہوئی آدلیہ آزاد ہو گئی آدلیہ نے بہت بڑی دیر تک اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کری گیا ہم آدلیہ کے پاس چلے جائیں گے میرے سارے تین سال میں مکمل طور پہ آدلیہ آزاد کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹیفیرنس کی ہو مکمل طور پہ میڈیا آزاد ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا اسی فیصد تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا میں دنیا نے ایک نالج کیا پاکستان کے جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا ٹاپ تین دنیا میں ملک تھے دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایک نالج کیا دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ محولیات کے پر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اپائے جو بلینٹری سونامی جس کو کہتے ہیں دنیا نے مانا اس کو بورس جانسن نے جو برطانیہ پرائم منسٹر یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے پچاس سال کے بعد تو وہ حکومت جو اپنے ملکی ایکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دی ہے اور چھے اشاریہ ایک فیصد پانچ فیصد یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئے اٹھا کے دیکھنے اخبار آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی ہمارے خواہد تین لانگ مارچز ہوئی ایک بتائیں کہ کسی کو کوئی اف آئی آر کاٹی کسی کوئی گھروں میں گز کے کوئی روکنے کی کوشش کی تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ پچیس مارچ کے بعد یہ پلان کے ہوا تھا یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی تو یہ تو اب وہ جنرل زیا کے دور پہ پہنچ گئے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل زیا کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑی سختی تھی لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے نہ یہاں فرنمنٹل رائٹس ہیں نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مانے جاتے ہیں نہ کانسٹیوشن کے اوپر جب کانسٹیوشن کہتی ہے نوے دن میں الیکشن نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی عدالتیں بیل دیتی ہیں پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتی ہیں عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے ہو یا کسی اور کو لے کے ہو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی یعنی میڈیا کا جو مو بند کیا ہوا ہے جس طرح کے جس طرح کے حالات آج ہیں ٹیلی فون کیے جاتے ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمارے جو لوگوں کو جو اب یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تیری کے صاحب چھوڑا ہوں میں فال سے بڑا پیار کرتا ہوں ذرا ان سے ذرا چپ کر کے پیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے تمہارے بزنسز ختم کر دیں گے یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں ان کے ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی اس طرح کی چیزیں آپ ہو رہی ہیں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا تو جمہوریہ تو ختم ہو گیا پاکستان میں اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ اپنے پندرہ ججز سپریم کورٹ اپنی ساری قوم کی طرف سے وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اس کی طرف سے بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا روڑ اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیٹ کیے جا رہے ہیں اپنی ازادی کھوئی جا رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس ہر روز میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں رات عمر یوک کے گھر میں گھسے وہاں سارا دوسری طفعہ گھر میں گھسے وہ تو چھپا ہوا ہے اس کا سارا گھر توڑ دیا شہزاد اکبر وہ انگلنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نومل نہیں ہے وہ سپیشل چائلڈ ہے جس طرح ذلش آتا رات اس کے گھر میں گھسے اس کو اٹھا کے لے گیا یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کوئی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی تو میں اس لیے آپ سے اپنیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر تیہ کر کے یہاں پہنچیں اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی اپنی جو ڈیوٹی تھی ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری اس لیے میں بڑے ریسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا ان کا حق ہے آئین ان کو حق دیتا ہے پورا منتجاج کرنے کا جدھر بھی کر سکتی ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی تاریخے سے اخواہ کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے اور لوگوں کو ڈنڈے مارے مجھے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے تو کیا ان کا حق پورا منتجاج کرنے کا نہیں تھا اور انہوں نے کدھر انتجاج کرنا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا جو بھی آرمی جہاں ہوگی ادھر ہی کرنا تھا اور کدھر جا کے وہ انتجاج کرنا پورا منتجاج کرنا ان کا حق تھا جو وہ نہیں کرنا جس نے بھی کیا ہے اس کے پر سخت ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے جلایا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹک صاحب نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا میں نے تو تب مضمت کی تھی اور میں کہا ان کو پر ایکشن لوں کیونکہ غیر قانونی چیز کے پر ایکشن لوں لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے جس طرح یہ ملک کا ساری جمہوریت روحل پہک کی جا رہی ہے ایک پوری پارٹی کو بین کا سب سے پڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہ طاقت کی حکمرانی آگئی ہے یہ جنگل کا قانون ہے تو آپ کو نمبر وان وہ عورتوں ہیں جنہوں نے کسی کسی بھی کسی جلاو گھراؤں میں نہیں تھی صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے آئین حق دیتا ہے پرومن اتجاج کا اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر کے نہیں میں نے اڈیالا جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھرائیا ہوا ہے لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں صبح موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں دوسرا جوٹیشل انکوائری کریں پہی پتا تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاو گھر آئی گیا ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس پر کوئی ایک انڈیپیٹنٹ انکوائری ہوتی ہے گورنمنٹ نے تو سیدھا ہی الزام لگا دیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سننے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے کیونکہ میچ یہ کھیل نہیں سکتے لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کام اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں پتا تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہاں جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دوں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق اس کے علاوہ کئی سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کون سی دنیا کے اندر پرومن اتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا ہے کیا ان کا کوئی کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک جان لی ہے آپ نے ان کے بھی گھر میں ماں واپ بچے بہن بھائی ہیں تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر اب بھی تاک کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے پچیس لوگ ہیں جس میں سے اٹھارہ ہم ایڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار دھرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہسپیٹل سے جا کے ان کو پکڑ لی ہے جب کو گولیاں لگی ہیں ان کے جا کے پولیس نے ان کو پر کیسز کر دی یہ خوف کی فضاء ہے تو کم از کام ایک جوڈیشن انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں جنہوں نے غلط جلایا ہے اور کور کمانڈر کا گھر ایکشن لے ان کے اوپر اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرومن اتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق کیا پتا چلوانا کہ کون قصوروار ہے اور پھر تیسری چیز جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے کہ ہم کیا کریں ہم آپ کو بیل دیں گے وہاں سے پھر پکڑ لیں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسی کر دیں اور کہیں جی میں تیری کن صاحب کا حصہ نہیں ہوں تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ وہ دہشتگرد بھی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تاریکن صاحب چھوڑا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے تو یہ کون سا قانون ہے یہ تو جنرل کا قانون بن گئے اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوز کرو وہ نہیں دے رہے تو ان کے اوپر تو کنٹیمٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے اگر قانون پر نہیں چلیں گے تو کیا طاقتوار کو کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ اس وقت گنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی لگایا جائے اور جو ہمارے تئیس ہزار لوگوں کی انہوں نے لسپ نائی ہے ہمارے کارکنوں کی تئیس ہزار کی جس میں ہمارے خیال کے مطابق دس ہزار سے زیادہ جیلوں میں تو ان کے اوپر یہ پلٹیکل وکرز ہیں کئیوں کے پر تشدد ہو رہا ہے ان کو تو ان کو تو ان کے پر جو بھی ہے اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں تو ان کو جیل میں رکھیں باقیوں کو تو چھوڑیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو وہ تھے ہی نہیں وہاں یعنی تین چار جگہوں کے پر جدر آگے لگی ہیں جدر آپ کو پتہ کون لوگ ہیں ادھر ان کے اندر جو انوارڈ ہیں لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پگڑ پگڑ کی جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے یہ تو پولٹیکس ختم کر رہے ہیں یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو اس لیے میں آج سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریئر سپریم کو سپریئر جوڈیشری سے کہ دیکھیں یہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پر ایکشن دیا جا رہا ہے یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی پھر واپس ڈکٹیٹرشپ بڑی مشکل سے ایولوشن یہاں ہوئی ہے اور جو عدلیہ کیلئے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز مون وہاں بھی قربانیاں دیتی وہاں بھی جیل میں گئی تو وہ اگر ادھر آکے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے تو اس کا مطلب اس ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور ازادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لاغ کی وہ تو سارا رول بیک ہو رہا ہے اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں آخر میں میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹائن دے دیں آپ نے دو ہفتے لینے ہیں تین ہفتے لینے ہیں جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں اور جس ریٹ پہ جا رہا ہے کافی لوگ آپ نے توڑ لی ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا بڑا ظلم ہوا وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ نوم میں کو جو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مضابعت کر رہے ہیں ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے میری آج سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ایکانومی نیچے جا رہی ہے اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے تنہادار طبقے کے لیے تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں دو ہفتے تین ہفتے اس کے بعد پھر الیکشن انانس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دی ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں پھر الیکشن انانس کر دیں ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عمام کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن فیصلہ کر لیں ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا برنا یہاں ہیں وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں ناؤ لاکھ سے اوپر لوگ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ڈالر میں پیسے ہیں روپیہ گرتا جاں ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا لیکن اس کو ہم کو فرق پڑھا ہے اس لیے جلدی فیصلہ کریں چار ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑنے ہیں پھر الیکشن کروا دیں شکریہ